اسلام علیکم دوستو ڈیلی اپ ڈیٹس میں خوش آمدید دوستو کومن ویلٹ گیمز کے ریسلنگ ایونٹ میں پاکستانی ریسلرز کی شاندار پرفارمنس کا سلسلہ جاری ہے زمان انور اور انام بٹ نے فائنل تک ریسلائی حاصل کر لی جہاں 86 کلوگرام کیٹیگری کے فائنل میں انام بٹ کے مدد مقابل بھارتی ریسلر ہوں گے گرمنگم میں جاری کومن ویلٹ گیمز میں جمعے کے روز پاکستان کے تین ریسلرز میدان میں آئے انایت اللہ نے نائجیریا کے ریسلرز کو چار سفر سے شکست دے کر سیمی فائنل تک رسائی حاصل کی مگر انہیں سیمی فائنل میں شکست کا سامنا کرنا پڑا گرشتہ کومن ویلٹ گیمز کے گولڈ میڈلیسٹ انام بٹ نے اپنی پہلی فائٹ میں سکوٹلینڈ کے ریسلر کرن کو گیارہ سفر سے شکست دے کر کوارٹر فائنل تک رسائی حاصل کی اور پھر آسٹریل بی ریسلر کو شکست دے کر سیمی فائنل میں جگہ بنائی انام بٹ نے چھاسی کلو گرام کیٹگری میں مخالف ریسلر کو چاروں شانے چھت کر کے فائنل تک رسائی حاصل کی اس میں بعد میں چھاسی کلو گرام کیٹگری میں فائنل میں ان کے مدی مقابل بھارتی ریسلر دیپک پونیاں ہوں گے علاوہ ازید دوستو زمان انور نے ایک سو پچیس کلو گرام میں ماریشس کے پہلوان کو چاروں شانے چھت کر دیا ان کی کامیابی کا سکوٹ بارہ سفر رہا انہوں نے سیمی فائنل میں مخالف ریسلر کو شکست دے کر فائنل تک رسائی حاصل کی ایونٹ میں پینسٹھ کلو گرام کیٹگری کے لیے حصہ لینے والے ریسلر انایت اللہ نے نائجیریا کے پہلوان کو ہرا کر سیمی فائنل تک رسائی حاصل کی وگر انہیں کینیڈا کے ریسلر نے ریسلر سے باہر کر دیا اب تک کے لیے اتنا ہی دوستو مزید ویڈیوز کے لیے میرے چینل ڈیلی اپ ڈیٹس کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ مزید آنے والی ویڈیوز آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکیں اللہ حافظ